رحیم اسلام علیکم دوستو میرے چینل دے انپوہب میں آپ لوگ کو خشام دید دوستو آج انشاءاللہ آپ لوگ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ انہیں آئیسیز بی کیلئے اپلائی کیسی کرنی ہے ٹھیک ہے کسی بھی آرمی میں کسی بھی آئیسیز بی کیلئے یعنی شارٹ سرویس کمیشن کیلئے یا جو لانگ کورس ہوتے ہیں جو پرمننٹ کمیشن ہوتے ہیں تو ان کیلئے آپ نے اپلائی کیسی کرنی ہے آپ نے سمپلی جا کے اوپر جو یہ دیا گیا ہے یہ ویب سائٹ ہے آپ نے یہاں پر جانا ہے جائن پاک آرمی ڈارٹ جی اوی ڈارٹ پی کے یہاں پر آپ نے جانا ہے تو یہاں پر جا کے آپ نے یہ ٹائپ کر کے جیسی ہی آپ اندر آئے گے تو یہ انٹرپیس آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب ون فیفٹی لانگ کورس آیا ہے تو آپ نے اپلائی کیسی کرنی ہے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ نے موبائل سی بھی کر سکتے ہیں بڑا آسان ہے یہ جو دیا گیا ہے یہاں پر آپ کورس کی ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اور میں الیجبل ہوں یا نہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریجسٹریشن جو ہے یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اور یہ نیچی جب آپ ریجسٹریشن کرتے ہیں تو ایکزیم سلپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ریجسٹریشن آپ لوگوں کو کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو پتا ہو سکے یہ درمیان میں جو دیا گیا ہے یہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اندر آ کے آپ لوگ ایسا ہی انٹر فیس آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ پیپٹی لانگ کورس کا نیم ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ سلک کرنا ہے گر سلک نہیں ہے اور گر سلک ہے تو آپ لوگ جو ہے اس میں چھیل چارڈ نہ کریں یہ ٹھیک سنٹر ہے کوئی بھی ٹھیک سنٹر آپ اپنی لئے چھوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پشاور ہو یا کوئٹہ ہو یا کراچی ہو لاہور ہو اسلامباد ہو کوئی بھی ہو آپ سلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو ہے یہ آپ اپنا پورا نام یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے ڈیٹ آف برت لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیچے آکے اپنا جو سین ایسی ہے یہاں پر لکھ لیں ٹھیک ہے اگر سین ایسی نہیں ہے فارم بی ہے تو فارم بی کا نمبر یہاں پر درج کریں ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ یہاں پر اپنا سین ایسی یا فارم بی درج کریں ٹھیک ہے ان لوگ کو فیریفائی ہو کی ٹی کلکہ ہے یا نہیں یہاں پر اپنا جو فادر نام ہے وہ لکھے یہاں پر جو ہے فادر کا سین ایسی لکھے ٹھیک ہے پورا ایک ڈیٹیل لوگ یہ لوگ مانگتے ہیں اسی طرح یہ جو ہے یہاں پر اپنا پادر کا پروپیشن لکھے ٹھیک ہے یہ ڈراب ڈاؤن دیا گیا ہے جیسی ہے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو یہ جو ہے پورا ایک ڈراب ڈاؤن آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے فادر یہ پادر پروپیشن کی ڈیٹیل ہے یہاں پر ڈیٹیل آپ لکھ سکتے ہیں گا لکھنا چاہے ٹھیک ہے کوئی بھی دو تین ورڈ کا ڈیٹیل لکھے یا جتنا بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں یہاں پر فادر کی رینگ ٹھیک ہے اور یہاں پر آرمی نمبر ٹھیک ہے اگر وہ آرمی میں ہے تو اسی لئے یہ دیا گیا ہے اسی طرح جو ریجمنٹ ہے وہ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں فادر کا جو فیرنٹ یونٹ ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی دادا بغیرہ کا یا کوئی اور ہو ٹھیک ہے فادر کا سٹیٹس لکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح انکم ٹھیک ہے یہ جو چیزیں ہیں اور اسی طرح یہ جو ہے پلیس آف ڈیٹ جو ہے اگر کوئی وفات پا گیا ہے یا اور یہاں پر نیچر ڈیٹ اگر کسی کے ہوئی ہے تو وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پلیس آف آپریشن ٹھیک ہے اور یہاں پر فادر سٹائف آف انکوائری یہ یہ سارے چیزیں جی گئی ہے لیکن اگر کوئی لکھنا بھی نہیں چاہتا تو وہ یہاں یہ چیزیں جو ہے سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مدر نیم ہے مدر سین ایسی ہے پروپیشن ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں جی گئی ہے اسی جو جس طرح فادر کیلئے دی گئی تھی ٹھیک ہے آپ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے جو ہے انٹرویو میں یہ چیزیں مانگتی تھی اب جو ہے یہاں پر دی گئی ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈارک پتہ چل سکے ٹھیک ہے یہ سبلنگز جو ہے سبلنگز آپ کی کتنی بہنیں بائی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر پیملی انکم ہے یہاں پر آپ کا ڈو میسائل ہے یہاں پر ڈسٹرک جو ہے کسی ڈسٹرک میں آپ رہتے ہیں یا کون سے ڈسٹرک سے آپ کا تعلق ہے یہاں پروینس کا نام آپ نے لکھنا ہے اور یہاں پر پوستل کوڈ لکھنا ہے پوستل کوڈ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پوستل کوڈ آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں اپنے علاقے کا نام دے اور وہاں پر دے پوستل کوڈ تو آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا کس کو پھر بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو بتا دوں گا یہاں پر تحصیل ہے ٹھیک ہے اپنا تحصیل یہاں پر درج کریں گے یہاں پر اپنا پورا ایڈریس ٹھیک ہے ویلج سے لے کر پھر تحصیل اور پھر ڈسٹرک اور پھر اپنا پروینس ٹھیک ہے آپ نے پورا یہاں پر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے پرمنٹ ایڈریس اگر کسی کا پرمنٹ اور جو ریزیڈنٹ ایڈریس ٹھیک ہے وہ ایک جیسے ہے تو یہاں پر وہ دونوں ایک جیسے لکھے اگر کوئی کا کسی کا آئی ڈی کارڈ میں ایک جیسے نہیں ہے تو وہ جو ہے یہاں پر ایک لکھے اور دوسرا جو ہے یہاں پر لکھے ٹھیک ہے یہاں پر میل جو ہے آپ جنڈر ہے تو یہاں پر میل اور فی میل جو ہے یہاں اور یہاں پر آپ نے شادی کی ہے یا نہیں پھر ریلیجن جو ہے مسلم ہے یا کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے یہاں پر آپ کا سیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ کے سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں سنی ہے شیعہ ہے یا کوئی بھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح نان مسلم کیلئے یہ ہانا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو کیسٹ ہے آپ کی نسل جو ہے اسی طرح موبائل نمبر ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دی گئے ہیں ای میل جو ہے افیرنس سٹیٹس آپ فریش آنا فریش ہے یا پہلی دفعہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں یا اس سے پہلے آپ نے آئی سیز بھی دی ہے ٹھیک ہے پریویس افلائیڈ انٹ ٹھیک ہے اگر کسی کوئی بھی آئی سیز بھی آپ نے دی ہو نیوی میں یا ائر فورس میں یا آرمی میں تو یہاں پر وہ منشن کرے کہ کون کون سی آئی سیز بھی آپ نے دی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ اپلیکنٹ سرونگ سٹیٹس ہے یہ جو ہے آپ نے اپلیکنٹ سرونگ سٹیٹس میں آپ لوگ کے سامنے یہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پاسپورٹ نمبر اگر کوئی باہر سے کرنا چاہ رہے ہیں پاکستانی نیشنلٹی اس کے پاس ہے اور باہر سے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پاسپورٹ نمبر دے ٹھیک ہے اگر یہ جو ہے ٹائپ آپ پاسپورٹ آپ کے پاس کون سی ٹائپ کا آپ پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دیا گیا ہے آفیشل ہے یا ڈپلومیٹک ہے یا کوئی بھی ہے ٹھیک ہے ڈیٹ اپ پاسپورٹ ایشونس ٹھیک ہے اگر کیوں کسی کی پاس پاسپورٹ ہے اور پاسپورٹ کی اوپر یہ ایشو نمبر دیا گیا ہے ایشو ڈیٹ دیا گیا ہے وہ یہاں پر آپ درج کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر پلیس پاسپورٹ کس علاقی کا پاسپورٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پر پھر ڈیٹیل دی گئے ہے کوالیفیکیشن کی کی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے ٹھیک ہے پورا ایک اور یہاں پر انسٹیٹیوٹ آپ کی کوالیفیکیشن کہاں سے حاصل کی پھر انسٹیٹیوٹ آپ نے کونسی انسٹیٹیوٹ سے حاصل کی ہے ٹھیک ہے بورڈ وغیرہ یا یہ مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کی جو پوری ڈیٹیل ہیں یہاں پر ختم ہوتی ہے یہاں پر آپ نے ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچی جو دیا گیا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے بس آپ کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ہو چکی ہے پھر آپ نے جا کے سمپلی میں نے جو بتا دیا آپ نے سمپلی جا کے یہ تیسرا جو کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دیا گیا ہے یہ کچھ ہنسے ہوتی ہے اور کچھ ورڈنگ ہوتی ہے یہ آپ نے یہاں پر درج کر گئی یہاں چک سٹیٹس پر کلک کرنا ہے آپ کی جو ایکزیم سلپ ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی لیکن اکثر یہ جو ہوتا ہے کہ کوئی تین دن بعد یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو آپ نے کم از کم دو یا تین دن یہ اس کے لیے انتظار کرنا ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے اور بل آئیکن پر ضرور کلک کرے تاکہ آپ لوگ اپ ڈیٹ رہے اور اسی طرح انفارمیشن آپ لوگ کے سامنے آجائے اللہ حافظ